ہمارے بورڈ کے بعد according to the existing rules کوئی ریاسسمنٹ کی گلیائش موجود نہیں ہے تو اس پہ دروز بہت کلیر ہیں اور میں یہ بار بار ٹیلویجن کو بھی کہہ چکا ہوں اور اخوارات میں بھی میرے سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں جواب سے مطمئن ہو دیں جی دوسرا سوال لیں میں صاحب دو تین گزارشات کرنا چاہوں گا نہیں سوال کیجئے بس سوال عرض یہ ہے کہ پہلے تو بحزی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ریزرلٹ سے پہلے اسسمنٹ ہو سکتی ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کس چیز کے اسسمنٹ ہونے جا رہی ہے نمبروں کا پتہ ہی نہیں جب دوسری گزارش یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے بائس چانسلرز آئیں اور میں یہ توقع لے کے آیا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوگی آپ اس آسپیکٹ کو یکثر نظر انداز کر رہے ہیں اس طرف بھی توجہ کیجئے جی وہ میں نے گزارش کی کہ جو اگزسٹنگ رولز ہیں میں تو ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور وہی رولز اس وقت اپلائے ہوتے ہیں اگزامنیشن ریزارٹس انانس ہونے کے بعد ری اسسمنٹ کی کوئی گنجاش نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی اگزسٹنگ رولز مزید وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے جی اچھے اچھے لے گئے فیضر انمان فاطمہ دیگوی انجیسٹی آول پیڑی میرا پیسنگ صرف یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے سکول کا اور پرائیویٹ سیکٹر کے سکول ہیں ان کا کریکلن سیم کیوں نہیں اگر بیکن ہوج کا بچہ اگر ایک سیسٹ لیٹ کا بچہ موگل پڑھ سکتا ہے تو ہمارے گورنمنٹ سن کا بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہاں بہت ایک خواہ مجھے در جو لگ رہا ہے کیا اچھے بیس سال بعد پھر ہم یہی پرائیوان نہ کر رہے نسید رہی بیس سال کے بعد ہم پروگرام نہیں کر رہے ہوں گے ہم بیس سال اگر یہ سورکہ عالم نے آگر آج ٹھیک نہ کی تو بیس سال کے بعد ہم آپس میں لڑ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچی ہے کہ انگلیس میڈیو سکول والا جو ہے وہ جو پڑھ سکتا ہے وہ اردو میڈیو والا کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے سب نے یہ تو سٹیبیش کر کے دیا سکول کے اندر جو آپ سے سارے کتابیں لے کر آیا جائے جو شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں آج صبح منسطر صاحب کو کل صبح جو ہوتی ہے اس صبح میں انہوں نے وہ کانٹنٹ سن تجھو بیورد پنجاب تجھو بیورد کو کہہ دیں کہ چھاپنا شروع کر دیں اور وہ بدلنے سالے ٹیکس اردو کا ٹیکس بننے دیں اچھا آپ کو ایسی سجیسل دیں منسطر صاحب کو اچھا میں ایک رات میں کر سکتے ہیں دیکھیں 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 میں ایک بہت سمپل سی ایک تو بہت زیادہ ضروری اور ایڈنسٹریٹیو چینجز کرنا سن تجھو بیورد پنجاب تجھو بیورد کتابیں چھاپتا رہے جب کانٹم بدلتا جائے اور دیکھیں لینگویج کی بحث کبھی بھی نہیں رہی ہے اربی انگلیش فرنچ میڈیم نہیں ہوتا ایڈیوکیشن کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو میڈیا میں اس میں آپ بچے کو سمجھائیں چینیز وقت ہمارے دوست ہیں بہت شاہد اگر اپوریڈ ہوتے دیکھے ہوتے تھے ان کو حمد صاحب یہ نہیں کہنا آتا ہوتا تھا کہ what is this phone پوچھ رہے ہوتے تھے اور تین مہینے میں وہ انگلش پک کرتے تھے اور پی ایڈی کر رہے ہوتے تھے اصل میں اردو زبان میں ان کی کونسیٹ چینیز زبان میں ان کی کونسیٹ دولیمنٹ ٹھیک ہوئی ہے تو میں جو خطرے کی گھنٹے ادھر بھائے ہلا رہا ہوں اور یہ بکس دکھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اردو میں تھوپ ووکنگ ٹیکسٹ اویلیبل نہیں ہے پراملی سیکشن کے لئے اور میں آپ کو یہ کتاب دے رہا ہوں یہ اردو کا قادر ہے میں آپ کو اتاہت ہوں کیا چینجز آپ آسانی سے کلچولہ کر سکتے ہیں جو سکول میں نے اسٹیابش کر دیا ابھی آپ تک آ سکتی ہے کتاب سے اس میں پیج میں نے کھولا رہا ہے اردو کا قادر ہے اردو زبان کی تدریس میں یہ قادر بنیادی اہمیت کا حامل ہے ایسے دنیا کے جدود بلاواسطہ طریقہ ہائے تدریس سے زبان میں سے ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے نہایت تدریسی حکمت عملی سے تصویف کیا گیا ہے اس قادر کو پاکستان کی نظریاتی اساس قومی تعلیمی صاحب میں سمجھ کچھ نہیں آ رہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کلاس ون کی کتاب ہے اب تیچھے جو کہ کب کہاں سن میں پڑھا رہا ہے کب لوچستان میں پڑھا رہا ہے کب بنجار میں پڑھا رہا ہے پہلا آپ کو اس سے سنوے لئے کہ اردو میٹیم سے بھی اگر آیا ہوں گا میں کوئی سمجھانے کی کوشش کہہ رہا ہوں کہ اس میں الف بے پڑھانے کی کوشش کی جاری ہے ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الف بے پڑھانا ہے جو آپ میں بات کرنا جو کانٹنٹ بدلنے کی بات ہے محضر آپ بھی پلیز وار کرئے گا کہ الو بے پہ ہم کیوں پڑھ جاتے ہیں میرے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کتابیں میں لکھی ہیں جو بدل جا سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مون کا نکتہ یہ الو بے پڑھا رہا ہے مون کا نکتہ کھو جاتا ہے تو وہ الف کے پاس جاتا ہے الف اکڑ کے بولتا ہے کہ میں نے آپ کا نکتہ نہیں دیکھا پھر یہ بے کے پاس جاتا ہے پھر یہ پارک میں کھیل ہوتا ہے میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو پڑھانے کا طریقہ وہ بدل چکا ہے ہم وہ بہت کریں ٹرانسلیٹ کریں اردو کی کتابیں چھاپیں بچوں کو دے ہمارے بچے تھنکنگ اندر بننا شروع ہوں سوچنا شروع ہوں جو ملیسی صاحب ملیسی صاحب ملیسی صاحب ملیسی صاحب تو میں اس بات کا جواب دوں جو بری اچھی بات انہوں نے کی کہ انگلیش میڈیم والے جو کچھ کر پال لیتے ہیں وہ ہمارے اردو والا کیوں نہیں پڑھتا یہی بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انگلیش اور اردو دونوں ہم ساتھ ساتھ پڑھائیں تاکہ ہم اپنے جو پرابک سکول پرابک سیکٹر سکول کے بچے ہیں ان کو اس سٹینڈرڈ پر لے آئیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اب اس میں وقت جاہر لگے گا لیکن ہماری ایک ایفورٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سٹینڈرڈز کو رائز کرائیں اور ہم ان کے برابر ہم اس سطح پر لے کے آئیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم انگلیش اپنے سکولوں میں پڑھائیں جہاں تک شہداد رائے نے ابھی یہ بات کی ہے میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو سلو بس ہے وہ پہلی سے لے کے یا اس سے بھی پہلے جو کچھی کہتے ہیں جس میں علفہ پڑھائی جاتی ہے اس کو بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کرکلم کو ریویو کرنے کے لئے ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہے اس میں تقریباً 29 سبجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے ریویو کر لیا ہیں باقی کام ہمارا چل رہا ہے اور اجزائٹلی انھی لائنز پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو زیرہ اٹریکٹیو بنایا جائے ہر کلاس کے لئے اس کی سطح ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق وہ کتابیں جو ہیں ان کو اٹریکٹیو بھی بنایا جائے ان کو اس طرح سے امپارٹ کیا جائے کہ بچہ اس کو فوری طور پر گراسپ کر لے اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو بجائے رٹا سسٹم کے تو مرکہ ہم یہ اچھی تجیز ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم رائد بھی کر رہے ہیں یہ پورا سسٹم ہم نے کراچی جو سکول ہے وہ جو تین ازار بچیاں پر تین ہے ہم نے پورا سٹیبلش کر دیا ہے اور پورا سکول سے نکال نکال کے بچے آپ کے جو منسلس سارے پر مذہب الحق صاحب یہ ریلی ہیلپ ٹیس سٹی بسٹر گامن میں جو ناظر میں ان کے انہوں میں بھی ہماری مدد کی سب میں کی بہت زیادہ کی بلکے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو رہا سب ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا زمدست کام ہو گیا پورا سکول سے بچے چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں جن بچے میں بسٹرکسیاں تھا کہ ماں آپ کہتے ہیں سلوہ ادھر ڈال داؤں وہ سپورٹس اور آرکھ میں باہر نکال رہا ہے اسی سکول سے دیر سال کے اندر تو میں کہہ ریپلیکیٹ کرنے کے لیے جب تک آپ لوگ اس کو ویر فٹنگ پر نہیں کریں گے جب تک یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو گا سر دیر سال کے لیے